اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَا اَيْ عَمَلُ لَيْسَ فِي لَا دُونَ مَا شَازٌ قَلِيلٌ لِلْنُقْصَانِ مُشَابَحَتِ لَا بِلَيْسَ لِأَنَّ لَيْسَ لِنَفِيِّ الْحَالِ وَلَا لَيْسَ كَذَلِك فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھا مَا اَلْلَا مُشَبَحَتَيْنِ بِلَيْسَ وہ مَا اَللَا جو لَيْسَ كَي مُشَابَحَتے ہیں ایسے مَا اَللَا کا اسم بھی مرفو ہوتا ہے یہی تو پڑھا نا کیونکہ وہ لیسا کا اصحہ عمل کرتے ہیں اور لیسا کا عمل یہی ہے کہ وہ اسم کو رفع کرتا ہے اور خبر کو نصب کرتا ہے تو مَا اَللَا جو لیسا کے مشابے ہیں وہ بھی اسم کو رفع کریں گے خبر کو نصب کریں گے لیکن آج کے سبق میں صاحبِ کافیہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ مَا اَللَا دونوں کو لیسا کے ساتھ مشابہت تو ہے لیکن ان دونوں کی مشابہتوں میں تفاوت ہے کیا ہے تفاوت ہے اسی تفاوت کے پیش نظر لیسا کا عمل دونوں کے اندر برابر نہیں ہے مَا کو مشابہت لیسا کے ساتھ زیادہ ہے قوی ہے اس کے برخلاف لَا کو مشابہت لیسا کے ساتھ کچھ کم ہے جب مشابہت کم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مَا اَللَا کا عمل لیسا کا ایسا جو عمل ہے یہ عمل مشابہت کی بنا پر ہی تھا تو اب جس کے اندر مشابہت کمزور ہوگی ناقص ہوگی اس کا عمل بھی کیا ہو جائے گا کچھ کم ہو جائے گا اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا اس لئے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَهُوَا فِي لَا شَازُن یعنی لیسا کا عمل لا کے اندر شاز ہے کس کے اندر شاز ہے شاز کا مانا یہاں پر کم ہے یعنی لیسا کا عمل لا کے اندر شاز ہے صاحبِ شریجامی نے بیچ میں فرمایا دونہ ماں ماں کے اندر شاز نہیں ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا عمل لیسا کا جو عمل ہے لا کے اندر شاز کیوں ہے تو فرماتے ہیں شازنِ قلیلن قلیل ہے کیوں ہے لِنُقصانِ مشابہتِ لَا بِلَيْسَا کیونکہ لا کو لیسا کے ساتھ مشابہت کم ہے اس کی مشابہت میں کچھ نقصان ہے کمی ہے اس کمی کی وجہ سے لیسا کا عمل بھی اس کے اندر نقص رہے گا کیونکہ جس مشابہت کی بنا پر عمل کر رہا تھا اللہ وہ مشابہتی ہی نقص ہے تو عمل بھی کیا ہوگا کچھ کم ہو جائے گا اب رہی یہ بات کہ لیسا کے ساتھ لا کی مشابہت کم ہے کیوں ہے کیسی کیسے کم ہے تو وہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں لِنَّا لَيْسَ لِنَفِيِّ الْحَالِ کیونکہ لیسا جو ہوتا ہے حال کی نفی کے لیے ہوتا ہے کس کی لیے حال کی نفی کے لیے ہوتا ہے وَلَا لَيْسَ كَذَالِكَ اور لا ایسا نہیں ہے بلکہ لا جو ہے نفی مطلق کے لیے ہوتا ہے کس کی لیے ہوتا ہے چاہے وہ ماضی میں نفی ہو چاہے حال میں نفی ہو چاہے استقبال میں نفی ہو لا نفی مطلق کے لیے ہوتا ہے اور لَيْسَ نَفِيِّ حال کے لیے ہوتا ہے تو دونوں میں دیکھو فرق ہو گیا نا تو لَيْسَ کو پُورے طور سے وہ لا کو پورے طور سے لَيْسَ کے ساتھ مشابہاتیں نہیں ہوئی اس کے برخلاف م جس طریقے سے لَيْسَ نَفِيِّ حال کے لیے ہوتا ہے ویسے ہی ماں بھی نفیہ حال کے لیے ہوتا ہے تو اس کی مشابہت میں مطابقت ہے کیا ہے ماں کی مشابہت میں مطابقت ہے تو اب اس کو پورے طور سے لیسا کے ساتھ مشابہت ہو گئی جبکہ لا کو لیسا کے ساتھ پورے طور سے مشابہت نہیں تھی بلکہ دونوں میں مطابقت نہیں تھی لیسا کا عمل یہ تھا کہ وہ صرف نفیہ حال کے لیے ہوتا تھا لیسا کس لیے ہوتا تھا نفیحال کے لیے اور لا نفیح مطلق کے لیے تو اس لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ اس معنی کر کم ہے ناقص ہے جب کم ہے اور ناقص ہے تو اسی لیے لا کا عمل بھی لیسا کا عمل بھی لا کے اندر ناقص ہوگا اور ناقص ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا عمل کے ناقص ہونے کا لا کو مشابہت تو کم ہو گئی لیسا کے ساتھ لیسا کا عمل لا کے اندر کم ہوگا شاز ہوگا اس شاز ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ما تو ہر جگہ عمل کرے گا لیسا کا ساتھ لیکن لا لیسا کا ساتھ عمل ہر جگہ نہیں کرے گا بلکہ لا کا عمل مورد سما پر موقف ہوگا منحصر ہوگا جہاں جہاں اہلِ عرف سے سنا جا رہا ہے کہ وہ لا کو لیسا کا عمل دے رہا ہے بس وہیں پر وہ منحصر ہو جائے گا یہ اس کے نقصان کا اثر ہوگا بات سنجمائی اس لئے صاحب شرجامی فرماتے کہ وَلَا لَيْسَ كَذَارِكْ لَا نَفِيِّ حَالِ کے لیے نہیں ہے فَإِنَّهُ لِلْنَفِيِّ مُطْلَقًا بلکہ لا تو مُطْلَقًا نَفِيِّ کے لیے ہے چاہے ماضی میں ہو چاہے حال میں ہو چاہے استقبال میں بِخِلَافِ مَا بَخِلَافِ مَا کے فَإِنَّهُ أَيْضٌ لِلْنَفِيِّ الحَالِ کیونکہ مَا وہ بھی نفیِّ حال کے لیے ہے جیسے کہ لیسا نفیِّ حال کے لیے ہوتا ہے فَيَقْتَصِرُ عَمَلُ لَا عَلَى مُحْرِدِ السِّمَةِ تو عملِ لَا لا کا عمل یہ نقصان کی وجہیں بتا رہے ہیں نقصان کا نتیجہ اور اثر بتا رہے ہیں کہ لا کا عمل لیسا کا عمل لا میں ناقص ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ لا کا عمل مُقْتَصَر ہوگا اقتصار کیا جائے گا لا کے عمل میں لا کا عمل منحصر ہو جائے گا عَلَى مُحْرِدِ السِّمَةِ ان جگہوں پر جو سنی جاتی ہے سمہ کی جگہوں پر منحصر ہوگا اہلِ عرب جہاں پر لاکھوں عمل دیتے ہیں لیسا کا وہاں پر کین دیا جائے گا ورنہ نہیں دیا جائے گا جیسے شاعر کا یہ قول ہے شاعر نے کہا من صد ان نیرانہ فانا ابن قیسن لا براہو من صد ان نیرانہ صد یا صد و صد روک دینا وہ شخص جس نے جنگ و جدال کی آگ کو روک دیا جنگ نہیں کرنے دی جنگ کو ختم کر دیا جس نے تو وہ ہے کون تو کہہ رہے ہیں کہ آنا ابن قیس شاعر کہہ رہا ہے میں ابن قیس ہوں اپنے باپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ میں فلا کا بیٹا ہوں بہادر باپ تھا تو بہادر باپ کا بیٹا بھی کیا ہوگا بہادر ہی ہوگا ہے نا پیدرم سلطان بود تو کہہ رہا ہے کہ میں ابن قیس ہوں اپنی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ میری ہی وہ طاقت ہے جس نے جنگ و جدال کی آگ کو بجہ دیا تھا لا براہو لا براہو براہ دے وہ براہا ان المکان اس کا مانا ہوتا ہے مکان سے کسی جگہ سے ٹل جانا ہٹ جانا لا براہو زوال کے معنی میں ہے یہ براہو لا براہو جس کے لئے زوال اور ہٹنا نہیں ہے کہ اگر کسی مقام پر جم گیا جنگ میں اگر قدم رکھ دیا تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں ابن قیس ہوں لا براہو لی میرے لئے پیچھے ہٹنا نہیں ہے جنگ کو ملب میدان سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہوں ہٹتا نہیں ہوں اپنی جگہ سے میں اب دیکھو یہاں پر لا براہو یہاں پر شائر نے کہا کیا کہا لا براہو تو براہو ان کو رفع دیا نا اور اس کی خبر کیا ہے لی جو محضوف ہے تو یہاں پر رفع دیا یہاں پر شائر نے یہ صاحب شر جامی نے یہ شیر نقل کر کے یہ بتایا کہ دیکھو لا کو عمل دیا ہے لیسہ کا اس نے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس شیر کے اندر تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے لا براہا پڑا جائے لا کو نفی جنس کے لئے مانا جائے نہ کہ لا مشابب لیسہ یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے تو صاحب شر جامی فرماتے ہیں نہیں یہاں پر لا کو نفی جنس کے لئے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ لا نفی جنس جب نقرہ پر داخل ہو تو نقرہ پر داخل ہونے کی صورت میں اس پر رفع تب ہی آتا ہے جبکہ وہ مقرر ہو وہ کیا ہو تقرار ہو اس اسم کی بھی اور لا کی بھی جیسے کہ کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت پانچ وجہ جائز ہے نا پھر اس میں تو قوت نقرہ ہے لا حول حول نقرہ ہے نقرہ ہونے کی صورت میں پھر پانچ وجہ جائز ہے وہاں پر تقرار کی وجہ سے بہرحال آپ نے اتنا تو سمجھ لیا کہ جب لا نفی جنس نقرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے وہ رفع تب ہی دیتا ہے رفع تب ہی آتا ہے جبکہ تقرار ہو تو تقرار ہونے کی صورت میں چار پانچ وجہ آپ نے پڑھی ہے تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو مرفو پڑا جائے تو لا نفی جنس سے تقرار جب اگر ہو جائے اس کے اسم کی لا کے ساتھ تو نقرہ ہو اگر تو ایسی صورت میں رفع جائز ہوتا ہے اور یہاں پر تو تقرار ہے نہیں لا براہو میں یا ہے تقرار ہی نہیں ہے اس لیے جب تقرار نہیں ہے تو اب یہاں پر رفع جائز نہیں ہوگا لا نفی جنس کے اسم میں رفع جائز نہیں ہوگا اس لیے یہاں پر لا نفی جنس مانیں گے تو منصوب ہی بنانا پڑا ہوا منصوب ہی منصوب ہو یہ جائز یہاں پر منصوب ہو نہیں سکتا کیونکہ منصوب ہوتا تو لا براحن ہوتا لا براحہ ہوتا سمجھے نہیں اس لئے فرماتے ہیں انا ابن قیسن لا براحو اے لا براحن لی کیا لا براحن لی ولا یجوز اور جائز ہیں انتا کون لنفی الجنس کہ یہ لا نفی جنس کے لئے ہو یہ جائز نہیں ہے کیوں لینہا اذا کانت لنفی الجنس کیونکہ لا جم نفی جنس کے لئے ہوتا ہے لا یجوز و فیما باعدہہ الرفعو تو اس کے ماباد میں رفع جائز نہیں ہوتا یہاں پر شاہل نے لا براحو رفعی کی پڑھا ہے رفعی دیا ہے اسے سمجھے نہیں رفع جائز نہیں ہوتا ہے کب تک معلم یہ تقرر جتک مکرر ماباد کا وہ لفظ جو بھی اس میں ہے وہ مکرر نہ ہو ولا تقرارہ اور شیر کے اندر تقرار نہیں ہے اس لئے لا نفی جنس مان کر اور اس کو رفع دینا تو جائز نہیں ہے باستنے جائے اس لئے یہ اور ہے مرفوع یہ متعین ہے تو اس کا مطلب لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ لا مشابہ بل ایسا ہے فرماتے ہیں اِعلم اَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ دلے ہوتا ہے لائن افی جنس کا اسم مسند دلے ہوتا ہے لائن افی جنس کی خبر مسند ہوتی ہے کہاں ہے مالا مشابہ بلائسہ کی خبر مسند ہوتی ہے تو یہ جو آپ نے سمیں پڑھا ہے مسند و مسند دلے یہاں پر مسند و مسند دلے سے مراد کیا ہے اصل میں بتانا جو چاہ رہے ہیں صاحب شدہ جامی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو کوئی مسند اور مسند دلے تو کہا ہے صاحب کافیہ نے لیکن مسند اور مسندلے میں دو جہتے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جہتے اس اصالت اور ایک ہوتی ہے جہتے طبعیت کیا ہوتی ہے ایک جہتے طبعیت دو جہتے ہوتی ہیں تو صاحب شرجام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں صاحب کافیہ نے اب تک مسندلے یا مسند کہا ہے وہاں پر مسندلے اور مسند سے مراد وہ مسندلے اور مسند ہے جو کہ علاجہتل اصالت ہوں کیا ہوں علاجہتل جیسے کہ فائل کو کہا فائل وہ مصنع دلی ہے کیا ہے فائل مصنع دلی ہے مفتدہ کو کہا وہ مصنع دلی ہے مصنع دلی کہنے کا مطلب یہ ہے جو علیہ سبیلی الاسعالت مصنع دلی ہے کیوں اس لئے کہ اگر کسی دوسرے لفظ اس لئے کو اس پر عطف کر دیا جائے دوسرے عسم کا عطف کر دیا جائے تو عطف کرنے کی صورت میں وہ ماتوف جو ہوگا وہ بھی تو مصنع دلی بنے گا ارے ہم نے کہا زیدن قائمن اب زیدن پر ہم نے عاطف کر دیا زیدن و عمرن تو عمر کا بھی عاطف کر دیا تو عمر بھی تو عاطف کے بعد ہے تو یہ بھی مسن دلے ہے کیا ہے یہ بھی مسن دلے ہے لیکن زید مسن دلے بالعصالت ہے اور عمر ہے تو مسن دلے ہے لیکن بتبعیت ہے کیونکہ یہ تابع ہے زید کا ماتوف ہو گیا نا تو توابے میں سے ایک تابع ہے یہ تو اس کو جو مسن دلے ہونے کی حیثیت حاصل ہے وہ علیہ سبیلی طبعیت ہے نہ کہ علیہ سبیلی الاسالت تو مسنف علی الرحمان ماں قبل میں جہاں جہاں مسن دلے و مسن دلے کہا ہے مرفوگات کی بحث میں ان سب میں مسن دلے و مسن دلے سے مراد وہ ہیں جو کہ علیہ سبیلی الاسالت ہوں اب نہیں یہ بات کہ علیہ سبیلی الاسالت ہی کیوں مراد ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوکھو علیہ سبیلی طبعیت اس لئے مراد نہیں ہے کہ اگر علیہ سبیلی طبعیت یہاں پر مراد لے لیے جائیں تو ماہ بعد میں مصنف نے تبابے کا ذکر علیہ سے بالخصوص کیا ہے تو علیہ سے تبابے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن مصنف نے آگے جا کر تبابے کا ذکر بالخصوص علیہ سبیلی استقلال کیا ہے تو وہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر مصند و مصند علیہ سے مراد علیہ سبیلی الاصالت ہے نہ کہ وہ جو کہ علیہ سبیلی طبعیت ہوتی ہے بات سمجھ مانگئی فرماتے ہیں اعلیم آپ جان لیجئے ان المراد بالمصندی والمصند علیہ فی حاضر تعریف مصند اور مصند علیہ سے مراد اس تعریف میں وہ ہے ما یکونو مصندن مصندن او مصندن علیہ بالاصالہ جو کہ مصند و مصند علیہ بالاصالت ہو لا بالطبعیہ نہ کہ بالطبعیت اب اس پر قرینہ کیا ہے کہ یہی مراد ہے تو فرماتے ہیں بے قرینت ذکر التوابع فیما بعد قرینہ اس پر یہ ہے کہ مسنف نے توابع کا ذکر بعد میں کیا ہے فلا ينتقضوا بالتوابع لہذا جب توابع یہاں پر مراد ہے ہی نہیں وہ مراد ہے ہی نہیں جو کہ توابع ہیں Ferrari ہوتے لہذا ان سے یہ تعریفات ڈوٹیں گے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر وہ مراد ہی نہیں ہے بات سنجھ مارگی وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَرْفُعَاتِ شَرَعَ فِي الْمَنصُوبَاتِ مُسَنِّفَ علی رحمت و الرزبان مرفوعات سے جب فارغ ہو گئے تو اب منصوبات کو شروع فرمانتے ہیں وَقَدَّمَهَا عَلَى الْمَجْرُورَاتِ وَمَنصُوبَاتِ کو مجرورات پر مُسَنِّف نے مقدم کیا ہے بھئی تین چیزیں تھیں ایک مرفوعات کو ذکر کرنا ایک منصوبات کو ذکر کرنا ایک مجرورات کو تو ٹھیک ہے مرفوعات تو وہ تھے چونکہ اصل تھے وہ امدہ بنتا تھا کلام میں تو ان کو مقدم کر دیا تو وجہ سمجھ ماں گئی لیکن مجرورات ہو یا منصوبات ہو سفوزلہ ہیں تو یہاں پر منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیوں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں منصوبات میں شروع ہو گئے اور منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیا کیوں لِقَسْرَتِهَا کیونکہ منصوبات کیا ہیں زیادہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وَلِقِفَتِ النَّصَبِ اور منصوبات میں چونکہ نصب آتا ہے اور نصب کیا ہے خفیف ہوتا ہے سمجھے نہیں تو اس میں کسرت بھی ہے زیادہ ہے وہ اور خفت بھی ہے کہ نصب کم ہو نصب میں خفت ہوتی ہے اس وجہ سے مصنف نے منصوبات کو مجرورات پر مقدم کر دیا سمجھے نہیں ہاں فقال تو مصنف نے کہا المنصوباتو اب آنے والی گفت کو انشاءاللہ کل کرتے ہیں